اور سینئر تزجیہ نگار ڈاکٹر تاہر واسطی صاحب موجود ہیں واسطی صاحب جناب پاکستانی پارلیمنٹ نے امریکہ کے ساتھ روابط اور نیٹو کی سپلائی لائن کھولنے کے لیے جو شرائط رکھی ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے شکریہ امیدی میں ارز کروں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ابھی پچھلی مرتبہ جب ہیلری کلنٹن پاکستان آئی تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آپ کیسے سمجھتی ہیں تو ہیلری کلنٹن اس کو ایکسپین کرنے لگی تو اس پر مسکرا کر پاکستانی صحافی نے کہا کہ شاید ہمارے تعلقات ایک ساس اور بہو کے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے بہو جتنا مرضی کام کر لے ساس اس سے کبھی خوش نہیں رہتی اور اس کے کام میں نقائص رکالتی رہتی ہے میرا خیال ہے اس سے زیادہ پرفیکٹ طریقے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو کسی سمبولک طریقے سے اس کے علاوہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں کہا جا سکتا محمد مہدی شرافت جہاں تک شرائط کی بات ہیں پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ ہماری گو کے بڑی نمائندہ پارلیمنٹ ہے لیکن ان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے ہمارے ہاں پارلیمنٹ کی شرائط ہمیشہ امداد کی لیندین کی شرائط کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں یہ سلالہ پر حملہ چونکہ فوج نے اس کو اپنی ایک عزت اور انا کا مسئلہ بنایا ہے اس وجہ سے اس نے پارلیمنٹ پر دباؤ ڈال کر ایک ایسا شرائط کو پیش کیا ہے جن کے بارے میں امریکہ راضی نہیں ہوا اور اس نے کوئی انڈیکیشن نہیں دی چونکہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ پارلیمنٹ کی حیثیت پاکستان میں اور بیانوں میں بہت ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم پاکستان کے حکمرانوں سے کوئی اچھی ڈیل کر لیں گے تو وہ ہمارے تمام مطالبات منظور کر لیں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں سمجھتا ہوں عالم اسلام کو سٹڈی کرنے چاہیے تمام مسلمان ممالک کے لیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ایک سٹڈی کا ٹاپک ہونا چاہیے چونکہ اگر عالم اسلام کے مسلمان ممالک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو سمجھ لیا تو ان کے پاس امریکہ کو سمجھنے کی بہت صلاحیت پیدا ہو جائے گی محمد میدی شرافت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نہیں ہیں امریکہ کے پاکستان کے حکمرانوں سے تعلقات ہیں امریکہ نے ہمیشہ اسلامی ممالک میں خاص طور پر عام طور پر اور پاکستان میں خاص طور پر حکمرانوں سے اپنے تعلقات جوڑے ہیں ان کو بینیفٹس دیئے ہیں ان کے ساتھ ڈیلز کی ہیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان سے مفادات اٹھائیں ہیں لیکن جب پاکستان کو ان کی ضرورت پڑی ہے تو امریکہ نے کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا جیسا کہ ابھی جعوید صدیق صاحب صاحب نے فرمایا ائر مارشل اصر خان نے اسے اپنی کتاب میں بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ نہ صرف امریکہ نے خود امداد نہیں کی بلکہ ہمیں جب ان گولیوں کی ضرورت پڑی جن گولیوں کو امریکہ نے اور بندوقوں کو امریکہ نے ترکی کو بھی ایکسپورٹ کیا تھا اور ہم نے ترکی سے کہا کہ آپ ہمیں یہ مال اسلحہ دے دیں اور جب ترکی سے وہ اسلحہ آیا تو وہ گولیاں ہماری انہی بندوقوں میں جو ہمیں امریکہ نے سپلائی کی تھی فٹ نہیں ہوئی چونکہ امریکہ کو اس بات کا علم تھا کہ اگر کل کو ان اسلامی مالک نے ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کی کوشش کی تو یہ اسلحہ ایک دوسرے کی مفاد میں استعمال نہ ہو سکے ازر خان نے لکھا ہے کہ ہمیں اتنی حیرت ہوئی کہ ایک بور کی گولی ایک بور کا پسٹول اور وہ اسلحہ جو ترکی کو دیا گیا وہ پاکستان میں استعمال نہیں ہو سکتا امریکہ ایک چالاک لومڑی ہے اس نے مسلمان ممالک میں کبھی بھی مسلمان ریاست کے لوگوں سے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی نہ ہی وہ کبھی کرے گا محمد مہدی شرافت یہ کوئی کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اکتالیس یا پچاس مسلمان ممالک سٹیٹ میں سے صرف دو یا تین میں ڈیموکریسی ہو اور جن جن ممالک میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ چاہے نام کی ہو چاہے اصلی ڈیموکریسی ہو جیسے ایران میں ہے امریکہ کے اس مسلمان ممالک سے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور جہاں پہ بھی ڈیموکریسی ہے وہاں کی پارلیمنٹس ہمیشہ امریکہ کے خلاف بات کرتی ہیں لیکن ہر اس ملک میں جہاں پر جبر ہے اور جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے امریکہ کے ان ممالک سے بہت اچھے تعلقات ہیں تو پاکستان کے تعلقات امریکہ سے کبھی بھی اچھے نہیں ہیں نہ ہو سکتے ہیں نہ ہی برابری کی سطح پر ہو سکتے ہیں میں قطن اس سراب میں نہیں رہنا چاہتا اس بلبلے میں نہیں رہنا چاہتا جہاں میں یہ خواہش کروں یہ سمجھوں کہ پاکستان کے تعلقات کبھی بھی امریکہ سے برابری کی سطح پر ہوں گے مجھے اور آپ کو کچھ حقائق کو سمجھنا چاہیے اور یہ بات دیکھئے امریکہ کے تو برابری کی بنیاد پر چائنہ سے تعلقات نہیں ہیں امریکہ کے تو برابری کی بنیاد پر روس سے تعلقات نہیں ہیں امریکہ کے برابری کی بنیاد پر انڈیا سے تعلقات نہیں ہیں تو پاکستان سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ برابری کی بنیاد پر تعلقات کر لے گا کس وجہ سے تعلقات بریاب کرے گا پاکستان کو امریکہ کے منڈیوں کی ضرورت ہے جس طرح سے پاکستان کو امریکہ کو پاکستان کی سٹریٹیجیک چیزوں کی ضرورت ہے پاکستانی عوام کی بھوک سے امریکہ کو کوئی تعلق نہیں ہے اور معذرت کے ساتھ پاکستان کے حکمرانوں کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے اسی لیے امریکہ نے اپنے تعلقات ہمیشہ پاکستان کے حکمرانوں سے رکھے ہیں اور وہ تعلقات اچھے ہیں جو پارلیمنٹ کی شرائط اس وقت امریکہ کے سامنے ہیں امریکہ اسے درخورے اتنا نہیں سمجھ رہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے پاکستان کے حکمرانوں کو رازی کر لیا اور ان کے ساتھ کچھ بارگین اور لینڈین کی بات ہو گئی پارلیمنٹ کی یہ تمام شرائط ایک سائٹ پر رکھی جائیں گی ڈرون کے اٹیکس کی ریزولوشن کی طرح اور بے شما ریزولوشن کی طرح وہ سائٹ پر ہوں گے اور امریکہ اپنے مطالبات منوالے گا جب امریکہ یہ مطالبات منوانا چاہے گا ان تمام باتوں سے بدقسمتی کی بات یہ ہے چالاک کلومڑی کی طرح تمام باتوں کا فائدہ امریکہ ہی اٹھاتا ہے ہم اس وقت اس بات میں فسے ہوئے ہیں کہ یہ چکلالا چیک پوسٹ کے بعد جو سپلائی لائن ہے یہ کھلے یا نہ کھلے ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کیا ہم نے ائر لائن کا سلسلہ بند کر دیا کیا امریکہ جو اس وقت سپلائی نیٹو کو کر رہا ہے اور پاکستانی فضائی حدود سے کر رہا ہے کیا اس کو بھی بند کر دیا کیا پارلیمنٹ نے اس کی طرف توجہ دی کیا سلالا کے ائر بیس پہ لوگوں کا مرنا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ڈرون حملوں کا اٹیک کیا یہ پاکستان کی خودمختاری پر کوئی حملہ نہیں ہے اگر یہ ہے اور اگر پاکستان یہ چاہتا ہے تو یہ اس وقت فوج کا دباؤ ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ فوج کے اندر بھی دو تین elements ہیں ایک وہ elements ہیں جو حقانی گروپ کا خاتمہ نہیں چاہتا ایک وہ element ہے جو حقانی گروپ کا خاتمہ چاہتا ہے ایک وہ element ہے جو ان تمام باتوں سے فائدہ اٹھا کے پاکستان کو فائدہ دلوانا چاہتا ہے ایک وہ ہے جو ذاتی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو یہ ایک complex معاملہ ہے اس لیے میں نے یہ ارز کیا کہ یہ تمام اسلامی ممالک کے لئے سمجھنا چاہیے کہ پاکستان سے امریکہ پاکستان سے زیادہ یا مصر سے زیادہ کس نے امریکہ کی حمایت کی ہوگی مسلمان ممالک میں لیکن ان دونوں ممالک کو کیا ملا ان دونوں ممالک کو کیا حاصل ہوا ان دونوں ممالک کی عوام کو کچھ حاصل نہیں ہوا مگر ان دونوں ممالک کے سربراہان دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فیرست میں شامل ہو گئے پاکستان اور امریکہ کے کوئی تعلقات نہیں ہیں پاکستان کی حکمرانوں کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں رہیں گے اور جب تک ہمارے حکمران اپنی ذاتی جیبیں بھرنے کی بجائے عوام کے حقوق پر اور پارلیمنٹ کے حقوق پر ان کی نمائندگی نہیں کریں گے صحیح معنوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات برابری کی بنیاد پر نہیں آسکتے اور میں جے ایسا کوئی کوئی شائعبہ یا میری کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی نہیں ہے کہ کبھی ایسا ممکن ہے جب امریکہ چاہے گا وہ یہ سپلائی لائن کھلوالے گا ابھی اس کو اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے ائر سپلائی لائن اویلیبل ہے ہماری فضائی حدود کو استعمال کر رہے ہیں ڈرون حملے جو ہے وہ ہمارے سرزمین پر ہو رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے امریکہ کے لیے وہ اس کو بہت ایزی لے رہا ہے اور وہ اس کو ایزی ہی لے گا محمد مہدی شرافت بہت بہت شکریہ جنب اور ٹیلے فول لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے سینئر سیاستنا اور ممتاز تذیعہ نگار جو بلجیم میں مقیم ہے محمد فیصل خان صاحب خان صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام جنب پاکستان اور امریکہ کے موجودہ روابط